بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحقات کو بیان فرمائیں گے چونکہ ہم نے اعتداء میں کہا تھا کہ ہماری جو بحثہ تناکس کے باب میں وہ تین طرح سے ہوگی انتظر سے پہلے ہم تناکس کی تعریف بیان کریں گے اس کے باب تناکس کی شرائط کو بیان کریں گے اور اس کے بعد اجلال آخر میں خاتمہ ہوگا اور اس خاتمہ مسلمی جائے وہ تناکس کے ملحقات کو بیان کریں گے ہماری عباس حسنی مکمل ہوگی اب خاتمہ یہاں پر اتناکس کی باباز جو مکمل ہو جائیں گی کبھی کو بات آتا ہے کہ دو قضاء آپس میں وحیدات سمان کے علاوہ کمیت اور کیفیت میں بھی متحد ہوتے ۔ نے اس بات کو ثابت کہے کہ وحیدات سمان جی Charles یعنی آٹھ چیزیں جو ان میں اتحاد ہونا چاہئے اور کمیت اور کیفیت جیف ان میں اختلاف ہونا چاہئے دیکھنے مدتے ہیں کبھی کو بات کیفیت کے اعتباس سے بھی اتحاد ہوتا ہے جہاں پر وحیدات سمان اور کمیت اور کیفیت قضائے آپس میں متحد ہوں گے تو فرماتے اس طرح کی قضائے کو متوافقان کا نام دیا جاتا ہے یہاں تک تو بات ہوگی مکمل لیکن کبھی کو بار ایسا ہوتا ہے کہ دو قضائے آپس میں کمیت اور کیفیت میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں یعنی صرف کمیت میں یا صرف کیفیت میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں فرماتے اگر صورتحال یہ ہو تو اس طرح کے قضائے کو قضائے متباینان کہا جاتا ہے اور متباینان کی بھی چار قسم ہیں کون کون سی فرماتے پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں کا قضائے کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اس طرح سے فرماتے ہیں اگر تو کمیت میں بھی اختلاف ہو اور کیفیت میں بھی اختلاف ہو تو اس طرح کے اختلاف کو تناقض کہا جاتا ہے جیس کی ہم نے اب تک ابحاس کو بیان کیا تھا اس طرح کہ جو تناکز ہوتا ہے اس میں اجتماع بھی محال ہوتا ہے اور ارتفاع بھی محال ہوتا ہے اور معصورات اربعہ میں سے ہر ایک کا متناکز جس طرح ہم نے بیان کہتا ہے کہ جو موجبہ کلیہ ہوگا اس کا جو نقیز ہوگا وہ سالبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ کے نقیز موجبہ کلیہ جو موجبہ جزئیہ ہوگا اس کا نقیز سالبہ کلیہ اور جو سالبہ کلیہ اس کا نقیز یہ ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا جتنے بھی محصورات اربع ہیں ان میں سے ہر ایک کا متناقض ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ جو چاروں کی چاروں صورت ہیں وہ کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں یہ تو ہوں گی پہلی قسم دوسری قسم یہ کہ دونوں قضاء صرف اور صرف کمیت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوں یعنی ان میں سے ایک قضیہ کلی ہو اور دوسرا قضیہ جزئی ہو یعنی فقط اور فقط کمیت کے اعتباس یعنی کل اور جز ہونے کے اعتباس سے ان میں اختلاف پائے جاتا ہو جہاں تک تعلق ہے کیفیت کا یعنی ایجاب و سلب کا اس میں ان میں اختلاف موجود نہ ہو پس یا دونوں کے دونوں موجبہ ہوں جیسے موجبہ کلیہ ہوتا ہے یا موجبہ جزئیہ یا ایک قضیہ موجبہ کلیہ ہو دوسرا موجبہ جزئیہ دونوں کے دونوں کے موجبہ البتہ کلیت اور جزئیت میں اختلاف پائے جاتا ہو یا دونوں سالبہوں جیسے سالبہ کلیہ اور سالبہ جوزیہ پاس اسوں میں دو صورتیں ہوں گی یعنی تناقض میں چار صورتیں آجیں گے محصولت اربعہ لیکن اس میں فقط دو صورتیں ہوں گی یعنی جہاں پر دونوں کہیں ایجاب یا دونوں سلپ کے اعتباس سے متحد ہوں البتہ کلیہ تو جوزیت میں اختلاف پائے جاتا ہو اس طرح کے قضائے کو متداخلان کا نام دیا جاتا ہے متداخلان کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ جو ہر قضیہ ہوتا ہے وہ دوسرے قضیہ میں داخل ہوتا ہے وہ کیوں اس لئے کہ جب ہم کہتے ہیں موجبہ جزئیہ تو جو موجبہ جزئیہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں موجبہ کلیہ کی افراد میں سے ایک فرد ہوتا ہے تو جو موجبہ جزئیہ ہوگا وہ موجبہ کلیہ میں داخل ہوگا اور جو سالبہ جزئیہ ہوگا وہ سالبہ کلیہ میں داخل ہوگا اس اعتباس سے فرماتے ہیں کہ ان کو ہم متداخلان کا نام دیتے ہیں فرماتے ہیں ان کا حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ جہاں پر کلیہ کا صادقہ ہونا جزئیہ کے صدقہ مستلزم ہو لیکن کلیہ کا قاذبہ ہونا جزئیہ کے قذبہ کو مستلزم نہ ہو یعنی اگر کلیہ صادقہ ہوگا تو جزئیہ بھی صادقہ ہوگی ہو اس لئے کہ جزئیہ ہوتا ہے وہ کلیہ کے افراد میں سے ایک فرد شمار ہوتا ہے لیکن اگر کلیہ قاذبہ ہو تو فرماتے ہیں وہ جزئیہ کے قذبہ کو مستلزم نہ ہو یعنی کلی کا صدق تو جزئی کے صدق کو ملازم ہوگا لیکن کلیت کا جو قذب ہے وہ جزئیت کے قذب کو ملازم نہیں ہوگا اسی طرح فرماتے ہیں یہ تو بات ہوگی کلیت کی جزئیہ کی بنسبت اگر جزئیہ کی نسبت کلیت کی حتما سے دیکھیں مطلب جزئیہ کا قذب کلیت کے قذب کو مسلزد ہوتا ہے یعنی اگر اس کے اجزام میں سے کوئی جز قاذبہ ہوگا تو اس کا انتیجہ کیا ہوگا کہ کلیت بھی قاذبہ ہوگی لیکن اگر جزئیہ صادقہ ہوگا تو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا قذبہ کلیت بھی کیا ہو صادقہ ہو تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ جو کلیت ہوگا وہ صدق کے اعتباس سے جزئیہ کا مستلزم ہے اور جو جزئیہ ہے وہ قذب کے اعتباس سے قذبہ کلیت کو مستلزم ہوگا مثالیں پیش کریں صادقہ کی مثال سے قذبہ کلیت ہمارے سامنے ہتا ہے کلو زہبن معدنن ہر سونا معدنیات ہے جو جزئیہ کی مثال لیسے بازو زہبن معدنن کہ بازو سونے ہیں وہ معدنیات میں سے شمار ہوتے ہیں مطلب دیکھیں آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ یہاں پر اگر کل صادق ہوگا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر سونا معدن ہے تو ہر سونا کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد اجزاء بھی جائے وہ معدن شمار ہوتے ہیں پس جب کل صادق ہوگا تو یہاں پر کیا ہے باز بھی صادق ہو جائے گا لیکن اگر جز قاضی پہ جائے گا کیا مطلب اگر ہم کہتے ہیں بازو زہب لیسے بھی معدنن بازو زہب یام معدن نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے قذب سے اس کے کل کا قاذبہ ہونا لازم نہیں کیوں اس لئے کہ ممکن ہے کہ اجزاء میں سے ایک جز تو قاذب ہو لیکن اس کے جو سارے کے سارے افراد ہیں وہ قاذب شمار نہ ہوتے ہو پس کل کا صدق تو جز کے صدق و مستلزم ہے لیکن جز کا جو قذب ہے وہ کل کے قذب کو مستلزم نہیں ہے جتو کی صادقہ کی مثال قاذبہ کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں کلو زہب اسودن ہر سونا سیاہ ہے اور جزیہ کی مثال کے کہتے ہیں بازو زہب اسودن باز سونے جاہے وہ سیاہ شمار ہوتے ہیں مطلب ہے اب یہاں پہ جب جز قاذب ہے ہم کہتے ہیں کہ باز سونے سیاہ ہے تو اس کا مطلب کہہ کل بھی قاذب ہوگا لیکن اگر جز صادق ہے تو فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ کل بھی صادق ہو اگر باز سونے سیاہ شمار ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سارے کے سارے سونے ہی سیاہ شمار ہوتے ہوں یعنی جزئیہ کا صادقہ ہونا کلیت کے صدق و مستلزم نہیں ہے اس کی انشاءالت تفصیل جب وہ اقوص کی بحث میں آ جائے گی یہ ہوگی دوسری قسم جس کو متداخلان کا نام دیتے ہیں تیسری قسم کیا ہے تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں کا ضائع صرف کیفیت میں اختلاف رکھتے ہوں یعنی ان میں سے ایک موجبہ ہو اور دوسرا صالبہ ہو جہاں تک تعلق ہے کیفیت کا مطلب اس میں اختلاف نہیں ہوگا پس دونوں کلی ہوں گے انشاءاللہ آگے جو چوتھی قسم آئے گی وہ ہوگی فقط دن وقت جزئیہ کی یعنی اسی سے ملتی جلتی ہے البتہ ایجاب و سلب کے اعتباس سے ان کے درمیان اختلاف موجود ہوگا پس وہ قضیہ جو ایجاب و سلب کے اعتباس سے اختلاف رکھتے ہو اور دونوں کے دونوں ہی کلی ہوئے یعنی کیا مطلب یعنی یہاں پر صورتحال یہ ہوگی کہ ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور دوسرا صالبہ کلیہ ہوگا پس وہ قضیہ جہاں پر ایک قضیہ موجبہ کلیہ اور دوسرا صالبہ کلیہ ہو اس طرح کے قضائے کو متضادان کا نام دیا جاتا ہے فرماتے تناکز کے ملحقات میں تین جاتی ہیں کون کون سے ایک تداخل ہے دوسرا تضاد ہے اور تیسا دخول تحت تضاد ہے دو کس مقارج میں ان کریں گے تیسی کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے تقدم ان تناکز فی المحصورات الاربہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جو تناکز ہوتا ہے وہ محصورات اربعہ میں جو ہم نے چار صورتیں بیان کی تھی موجبہ کلیہ کا نقید جیہا ہے وہ صالبہ جزیہ ہوگا اور موجبہ جزیہ کے نقید صالبہ کلیہ ہوگا یعنی محصورات اربعہ میں تناکز واقع ہوتا ہے یعنی چاروں کی چاروں جیسی صورتیں ہیں ان میں کیا ہوگا تناکز ہوا کیوں اس لئے کہ تناقض میں شرط ہے کہ کمیت کے اعتباس سے بھی اور کیفت کے اعتباس سے بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہو اے بین المختلفتین فلکمے والکیف ان دونوں کمیت اور کیفت میں اختلاف رکھتے ہیں یہاں تک تو بات ہوگی مکمل کے جو ہم نے ابحاظ سب تک بیان کر دی وہ ساری کے ساری تناقض کی ابحاظ دیں وَيَبْكَا أَن تُلَاحَذَا نِسْبَتُ بَيْنَ الْبَوَاقِي فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ وہ قسم باقی رہے تھے جس میں ہم نسبت کا لحاظ رکھیں یعنی کیا مطلب مراد کہیں اسی گزات کریں اے بین المختلفتین بالکم فقد اور بلکیف فقد یا تو دو قضاء فقد اور فقد کیفیت میں اختلاف رکھتے ہو یعنی کیا مطلب ایک کلی ہو اور دوسرا جزئی ہو یا فقد اور فقد کیفیت میں اختلاف رکھتے ہو ایک موجبہ ہو دوسرا صالبہ ہو یہ جو قسم ہے یہ کوئی بیکار اور لگو قسم ہے نہیں بلکہ یہ ایسی اقسام ہے جو خود استطلال میں بھی فائدہ دیتی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے جو ایک قضیہ ہے اس کی دوسرے قضیہ کے ساتھ کونسی نسبت پائی جاتی ہے کما صحیح ہے جس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے یعنی جب آپ قسمیں آپ کے پروازے کر دیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ تناقض ہے تداخل نہیں ہے تضاد نہیں ہے یا یہاں پہ تضاد ہے تناقض نہیں ہے تداخل نہیں الاخرہی یعنی آپ کو نسبت معلوم ہو جائے گی کہ یہ قضیہ ہے چونکہ اس کے نسبت اس اعتباس ہے لہذا اس کا حکم بھی وہی ہوگا یعنی تداخل کا حکم وہاں پہ جاری ہوگا تناقض کا نہیں ہوگا اگر متضاد ہوئے تو تداخل کا حکم جاری ہوگا وہاں پہ تناقض کا حکم جاری نہیں ہوگا الاخرہ تمام اقسامیں ایسا ہی ہوگا وعلیہ نقول پرس اس میں آپ نے ہم کہتے ہیں المحصورتین این اختلافتہ کم من وکیفن فهم المتناقضتان بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس متباہنان کی چار کیسے بن جائیں گی اگر تو دونوں کے دونوں کے ذائعہ وہ کمیت اور کیفیت میں اختلاف رکھتے ہوں تو ان کو متناقضان کہیں گے وقت قدما تناقض اس کے بارے میں باس ہو چکی ہے وین اختلافتہ فی احدہما فقط اگر فقط تو فقط دونوں یا کمیت میں یا کیفیت میں اختلاف رکھتے ہوں فائلہ صلیت اقسام تو یہ تین قسمیں آجیں کلی ملا کر تناقض یہ چار قسمیں ہو جائیں گی کون کون سی پہلی قسم ہے وہ قدائے جو فقط کمیت میں اختلاف رکھتے ہوں کیفیت میں اختلاف نہ رکھتے ہوں اس لئے جو جزئیت ہوتی ہے وہ کلی کے مسادق اور اس کے افراد میں سے شمار ہوتی ہے تو بس اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک موجبہ کلیہ دوسرا موجبہ جزئیہ ہے تو موجبہ جزئیہ حقیقت میں موجبہ کلیہ میں ہی داخل ہوگا اس طرح جو صالبہ جزئیہ ہوگا وہ حقیقت میں صالبہ کلیہ میں ہی داخل ہوگا اس اعتباس ان کو متداخلان کا نام دیا جاتا ہے کیا مطلب متداخلان کا اگر کلیہ صادق ہوگی تو وہاں پہ جزئیت بھی صادق ہوگی کون سی جزئیت؟ جو کہ کیفیت کے اعتباس سے اپنی کلیہ کے ساتھ اتحاد رکھتی ہے یعنی دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے کیا مطلب؟ وہ بھی موجبہ ہے یہ بھی موجبہ ہے وہ بھی صالبہ ہے یہ بھی صالبہ ہے کیفیت کے اعتباس سے فرماتے ہیں جہاں پہ اتحاد ہو تو جب کل صادق ہوگا تو جز بھی صادق ہوگا البتہ ولا اقصہ اس کا برقص نہیں ہوگی مطلب اگر جز صادق ہوا تو اس کا کل صادق نہیں ہوگا تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ فرماتے اس کا لازمہ ہی ہوگا کہ اگر جزئیہ کازبہ ہوگی تو کلیہ بھی کازبہ ہوگا کون سا کلیہ؟ جو کہ کیفیت کے اعتباس سے اس کے ساتھ اعتحاد رکھتا ہے یعنی اگر موجبہ جزئیہ کازبہ ہوگی تو موجبہ کلیہ بھی کازبہ ہوگی اگر صالبہ جزئیہ کازبہ ہوگی تو صالبہ کلیہ بھی کازبہ ہوگی والا اقصہ برقص نہیں کیا مطلب کہ اگر موجبہ کلیہ کازبہ ہوگی تو لازمہ موجبہ جزئیہ بھی کازب ہو اسی طرح اگر صالبہ جزئیہ بھی کازب ہوگی اس کا برقص نہیں ہوگا آسان فارم میں کیا کہیں کہ اگر موجبہ کلیہ صادقہ ہے تو موجبہ جزئیہ صادقہ ہوگی اگر موجبہ جزئیہ کاذبہ ہے تو موجبہ کلیہ کاذبہ ہوگی مثال جیسے جو مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہر سونا معدن ہے تو یہ کذیہ صادقہ ہے وَلَا بُدَّا أَن تَسْتُكَ مَعَا اگر موجبہ کلیہ صادقہ ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس کا متداخل کذیہ وہ بھی کیا ہوگا صادقہ ہوگا وَلَا بُدَّا أَن تَسْتُكَ مَعَا جو اس کا موجبہ جزئیہ ہوگا وہ بھی قطعن کیا ہوگا صادقہ ہوگا اس طرح فرمتے جو اس کا موجبہ کلیہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کاذبہ ہوگا یعنی کلیہ صادقہ ہے تو جزئیہ صادقہ ہوگا جزئیہ کاذبہ ہے تو کلیہ صادقہ ہوگا البتہ اس کا برعکس یہاں پہ نہیں ہو سکتا یا تک دو بات مکمل ہوگی متداخلان کی اثانی المتزادتان فرمتے ہیں دوسری قسم میں کذیہ متزادتان وہ کیا ہوتا ہے وَهُمَلْ مُقْتَلِفَتَانِ فِي الْكَيْفِ دُونَ الْكَمْ فرمتے ہیں کہ دونوں کے دونوں کے دائجہ وہ کیفیت کے اعتباس سے مختلف ہو البتہ کمیت کے اعتباس سے ان میں اختلاف نہ پائے جاتا ہو پہلی بات وَكَانَتَا كُلِّيَةَنِ اور دونوں کے دونوں کیا ہوں کلی ہوں یعنی ماہ صورت اربعہ میں سے فقط دو صورتیں یہاں پر آ جائیں گی کون کون سی جو موجبہ کلیہ ہوگا اس کا متزاد کیا ہوگا سالبہ کلیہ فقط یہ والی جو صورت ہے اس کو متزادان کا نام دے سکتے اس طرح جو سالبہ کلیہ ہے اس کا جو متزاد ہوگا وہ کیا ہوگا موجبہ کلیہ ہوگا وَسُمْنِيَتَا مُتَزَادَتَهِن ان کا ذائق و متزادتین کا نام کیوں دے جاتا ہے لِأَنَّهُمَا كَزِدْدَن اس لئے کہ یہ دو زدین کی طرح ہیں کہ يَمْ تَنِعُسِدْقُهُمَا مَعَنْ وَيَجُوزُ عَنْ يَقْزِبَا مَعَنْ اس لئے کہ زدین کی طرح ان کا اجتماع ممنوع ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان کا ارتفاع بھی ممنوع ہے چونکہ ایک جگہ پہ جم نہیں ہو سکتی اور ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا اس لئے ان کو متزادان کا نام دیا جاتا ہے تو خلاصہ کے واج کے درس کا تناکس کی ابحاصلی کو بیان کرنے کے بعد مصنف خاتمہ بیان کرتے ہیں اس خاتمہ میں تناکس کے ملاحقات کو ذکر فرماتے ہیں جب قضایا وحدات سامان کے علاوہ کمیت اور کیفیت متحد ہو تو انہیں متوافقان کہتے ہیں جب قضایا کمیت اور کیفیت یا کسی ایک چیز میں یا صرف قیفیت میں یا صرف کمیت میں اختلاف رکھتے ہوں تو انہیں متباہران کہتے ہیں متباہران کی چار قسم میں متناکسان متزادان متداخلتان اور داخلتان تحت التزاد متزادان سے مراد وہ قضا ہے جو صرف کمیت کے اعتباس سے مختلف ہوں اور متداخلان سے مراد وہ قضا ہے جن میں صرف قیفیت کے اعتباس سے اختلاف بایا جاتا ہو والسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ